اہمی اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے کیونکہ جب یہ انسان ایک ایسا کام کرے گا جس کو اللہ نے منع کیا ہے تو یہ اپنی روح کو گھائل کرے گا اور یہ اپنی روح کو وہ چیز کھلائے گا جس سے روح بیمار ہو جاتی ہے اور دوسری طرف اگر یہ جائز جو چیزیں ہیں جو حلال ہیں کرنے کے لیے کہ جب اس کی بھی زیادتی کرے گا تب بھی یہ اس کے لیے نقصان دے ہو جائے گی یہ دنیا کی حقیقہ اس دنیا کے اندر دو قسم کی چیزیں ہیں ایک وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جسے کرنے سے یہ وہ گناہ ہیں وہ معاصی ہیں وہ ذنوب ہیں وہ جرائم ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا تمہاری آنکھ نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی تمہاری کان نے یہ سب چیزیں نہیں سننی تمہارے ان ہاتھوں نے اس کو ٹچ نہیں کرنا تمہارے قدم ادھر چل کے نہیں جائیں گے تمہارے دل اس چیز کو نہیں سوچیں گے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا ہے دنیا میں ایک کام منہیات سے جن کا تعلق ہے جس کو منع کر دیا گیا ہے اور دوسری وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جو جائز ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز خرار دیا ہے کر لو تو دنیا یہ اتنی حقیر ہے اور اتنی یہ غم دینے والی ہے اور اتنی افسردہ ہے اتنی غمگین کرنے والی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا دنیا سجن المؤمن ہے اہمی اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے کیونکہ جب یہ انسان ایک ایسا کام کرے گا جس کو اللہ نے منع کیا ہے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو یہ اپنی روح کو گھائل کرے گا اور یہ اپنی روح کو وہ چیز کھلائے گا جس سے روح بیمار ہو جاتی ہے جس سے اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اگر یہ جائز جو چیزیں ہیں جو حلال ہیں کرنے کے لیے کھانا، رشتہ داریاں، پڑھنا، کاروبار کرنا اس کی بھی زیادتی کرے گا تب بھی یہ اس کے لیے نقصان دے ہو جائے گی یہ دنیا کی حقیقت ہے جو ہمیں سمجھائی نہیں جاتی یا ہمیں بتائی نہیں جاتی یا ہمیں دکھائی نہیں جاتی یہ حقیقت ہے آپ کھانا زیادہ کھالیں آپ کے لیے وبال بن جائے گا کرکٹ کھیلنے جسمانی اچھا ہے کرنے کوئی مسئلے کیا لیکن زیادہ کریں گے مسئلہ ہو جائے گا زیادہ کوئی چیز کر لیں گے جو چیز جائز ہے وہ آپ کے لئے وبال بن جائے گی تو یہ دنیا کی حقیقت ہے جس میں انسان اپنے آپ کو چوبیس گھنٹے لگا کے رکھتا ہے کہ جو نہیں جو منع کیا ہے اس میں لگے گا تو دل کے اندر ایک کیفیت ایک استرار آنا شروع ہو جائے گا اور جو جائز اس کو بھی کرے گا وہ بھی سر کا درد ہے یہ دنیا کی حقیقت ہے